اسلام علیکم میرا نام ہے محمد ساخد مہدی اور آج ہم بہت خرصت سے بیٹھے ہیں جانی مسجد میں اور تہلی میں بہت دنوں اس کے بعد میں اب سکون کا امن کا معاول دیکھنے کو مل رہا ہے اصل بات کیا ہوتی ہے مالو میں کسی ملک کی عوام ہوتی ہے اور وہاں کے نوجوان اگر آپ کسی ملک میں رہتے ہو تو وہاں پر کی عوام اور نوجوانوں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ افراد افری کے معاول کو بننے نہ دے اور افراد افری کو دنیا میں رائج نہ ہونے دے افراد افری کا معاول کیا ہوتا ہے افراد افری کا معاول کیا ہوتا ہے افراد افریقہ ماہول یہ ہوتا ہے کہ آپ کہ آپ کہیں پر بھی کہیں پر بھی آپ افواہوں پر دھیان مت دیجئے حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی دور حکومت میں انسانوں کے لیے سب سے بڑا کام کیا کہ معلوم ہے افواہوں کو بہت سرے سے ختم کرتے تھے اتنے سخت اور اتنے مسترد لوگ تھے کہ وہ ایسا مو سے بولنا تک نہیں پسند کرتے تھے کہ کوئی جھوٹی خبر کو فائلہ دی تو ہم سچے خبروں کو فیلانے والے دیں اور پکی اور پروتفلز پر دی کسی نے کہہ دیا کچھ کسی نے کچھ کہہ دیا اصلا کچھ نہیں دیا بلکہ پکی خبریں فیلائے کرتے تھے سلوہ الدین ایوی نہیں بھی جنہوں نے بیت المقدس پتہ ہی کیا اور ان کے ہاتھوں پہ کئی حیسائیوں نے ایمان لائے ان کے زمانے میں بھی ایک مستند جسے ہم ناشرم اشارت کا عملہ کہتے ہیں مستند عملہ تھا ان کا لائے تو ہم نوجوانہ نے اسلام کہیں پر بھی کسی بھی بات کو خیلانے سے پہلے ایک بات دھیان میں رکھو کہ وہ لوگوں کے لئے خیر بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث مبارکہ ہے کہ انسان کے لئے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنی بتائے بات کو بلا تحقیق بولتے پھرے یعنی اس کے نزدی کو پرفل بات نہ ہو اور منافق کی تین نشانیاں ان منافق کی تین نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے مالو میں آپ کو وہ ایک نشانی یہ ہے کہ منافق کی تین نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے بات تھوڑی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو ایشو بنا کر زیادہ پیش کرتے ہیں سب سے بہترین انسان وہ جو بھیڑ سے بچا رہا ہے اسے بھیڑ کا مطلب وہ نہیں ہے جو مزیدوں میں نوازوں میں ریلویسٹیشنوں میں دیکھتے ہیں بھیڑ کا مطلب یہ ہے کہ جو افواہوں کے بازاروں سے دور ہیں افواہیں ہم سب کے مستقبل کو ختم کرتے ہیں غلط باتیں غلط ایشوز اپنے آپ کو لوگوں کو دکھلانا ہے اور ایشوز کتنے بنا پر بنتے دیکھئے ہیں افواہیں کیسے فیلاتے ہیں کون فیلاتا ہے کس بنا پر نمبر ایک ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ دیکھیں اور دنیا تک پہنچیں اسی لئے ہم غلط بات بھی پہنچاتے ہیں تو اپنے اندر کے یہ ماددے کو ختم کرو کہ ہمیں دنیا تک پہنچنا ہے اسی لئے ہم کچھ بھی بولیں گے پر آپ سچے ہیں نئے بھی لوگ جانتے ہیں ابھی تو اللہ جانتا ہے وہ اپنے کیامیرے سے ہر وقت پریشتوں سے آپ کی شوڑنگ کر رہا ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ پورے گروپ سے اس افواہیں فیلتی ہے اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھی اسے پبلسیٹی ملے اس لئے افواہیں فیلتی ہے اب وہ پولٹیکل نیٹا ہو یا دھگندار نیٹا ہو وہ الگ بات ہے یہ دو باتیں مین ہوتی ہے افواہیں فیلنے کی تو افواہوں سے ہمیشہ اپنی قوم کو خائف مت کرو کسی بھی نئے قانون پہ یا قرآنے قانون پہ سب کچھ ٹھیک ٹا گئے سب کچھ صحیح ہے تو یہ کسی بات کو آپ کا ہوا دے کے بڑا دیا جا رہا ہے بس تو میرے دوستوں آپ نے اتنی میٹنگز ہے کہ یہ کیے وہ کیے لیکن اس کا حل صحیح ہونا چاہے اللہ رب العزت کہ سرزمین پہ آج بھی دنیا میں بہت مسلم ملک ہے اور بہت مسلمانوں کے آبادی ہے ان کے بھی اچھے اچھے قوانین ہیں ان کے بھی اچھے اچھے قوانین ہیں اور سب سیف ہیں رحمد اللہ آپ بھی ہندوستان میں سیف ہیں اس بات کی گارنٹی میں لیتا ہوں الحمدللہ میں آپ کی بنیز بیش شہروں میں زیادہ رہتا ہوں زیادہ علم رکھتا ہوں اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ افواہیں نہ فیلائیے اور رہیے کسی بھی نیوش چینل کے تعلق سے کسی بھی نیتاؤں کے تعلق سے اچھا بمان آدھے مسائل کا حل کرتا ہے آپ جیسا سوچوں گے ویسا ہوں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تین کولوں میں سے ایک کول بہت اچھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو آہو بکا کرنے سے روک دیں تو ایک اچھی قوم بچ سکتی ہے پوری دنیا میں ہم مسلمان صرف روتی ہوئی قوم کے نام سے مشہور ہیں آہو بکا کرنا چیخنا چلانا الحمدللہ بولو اپنے مسائل کو حل کرو الحمدللہ بولو سارے کام چل رہے ہیں اے معمولی راشن پانی نہیں آتا پوری دنیا میں ماجون ہو جاتا معمولی گلی کا لائن پڑھ جاتا ہے تو ہم ماجون ایشو بنا دیتے ہیں ایشو بنانے سے بہتر ہے کسی کام کو پرفیکلی طور پر پہلے ویسا انجام دو جی ہاں اور کسی کام کو انجام دیں گے آپ تب جا کے وہ تقمیل ہوگا میں اس سے پہلے بھی اس تعلق سے میں نے ویڈیوز بنایا تھا میں نے آپ لوگوں کو میسیج دیا تھا وائس میسیج کا اور اب اس ویڈیوز کے ذریعے بھی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امن اور سکون کا ماحول پیدا کرو اپنے آپ کو نیوز میں آنا ٹی وی چینل کے سامنے آنا میں نے دیکھا نوزوان کیا کرتے ہیں مالوں میں آپ کو اور ابھی چاوی مللے اسلامیکس سامنے آئے کوئی نیو چینل آیا تو اور اس میں کچھ بھی اُگ پڑھانگ باتیں کرنے کریں اور برا کھڑی میں آگیا مائک آگیا آج تک والا آگیا تو بتانے کے لئے کرنے کریں این ایشو پسندی کو اپنا مرکز مت بناو کیا میرے کے سامنے آنا ہی ہے ایسا ضروری نہیں ہے فوٹوز میں آنا ہے ایسا ضروری نہیں ہے آئیے نا بلکل آئیے بنداس آئیے اچھے طور پر آئیے کوئی بھی اچھے میسیج اسپیٹ ویڈیوز بنائیے دنیا کے مسلمانوں کی ایشوز پر بنائیے کہیں پر کوئی اچھا ٹرسٹ ہے اس کے ٹرسٹ کے اچھے کام کے بناوبر بنائیے غریبوں کو آپ چادرے بات رہے ہیں اس کا ویڈیو بنائیے نا کیوں نہیں بنا رہے ہیں ہندوستان میں مہارشترہ میں سخاوت دیکھیں ہمیں سخاوت کیجئے نا رات میں غریبوں کو باتھئیے اس کا ویڈیوز بنائیے اچھے اچھی باتوں کو فیلائیے سردی کا اتنا موسم ہے کئی سردی سے لوگ مر رہے ہیں ان کے لئے چادرے باتھئیے گرم سویٹر باتھئیے کھانا باتھئیے اس کے ویڈیوز بنائیے خیر کے ٹرسٹ بنائیے ماشاءاللہ کرنے کے لئے بہت کچھ ہے جماعت اسلامی کے اس میں والے چادری بھی باتھتے ہیں لیکن میں کسی جناب کا نام نہیں لینا چاہتا کہ انہوں نے چادرے تک نہیں دیئے مجھے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں تو اپنے کاموں میں فارمولیٹی ہی حقیقت پیدا کرنا لیکن ایسے راقین کو نکال دینا چاہیے دنیا کے کونے کونے سے الحمدللہ بلکل بنداس اور اچھی باتیں بولتا ہوں نڈر بولتا ہوں تو اپنے کاموں میں اللہ کے لئے للایت پیدا کرو وہ سارے اختام اور اغدی بھی آسان ہے والسلام